موسیقی پاکستان تحریک انصاف زلہ گجرانوالا کے نیب صدر حاجی محمد افضل چھٹا اور دیگر نے وزراباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ملک سے غربت کے خاتمے بلاد افریق سیاد کی سہولت انصاف اور اوزگار کی فرامی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ترجیحات میں شامل ہیں حلقہ پی پی 51 سے 19 فروری کو پی ٹی آئی کے میدوار چودری محمد جوسف واضح اکثریت سے کامجاب ہوں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں ساجد سینبارٹس رپورٹ میں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف زلہ گجرانوالا حاجی محمد افضل چیما نے وزراباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریف برادران اور زردارین کمپنی نے اپنے ادوار اقتدار میں ملکی تشخص کو عالمی سطح پر بری طرح مجروع کیا عمران حان اور ان کے ٹیم نے کرپشن کنگز کی دوڑیں لگوا رکھی ہیں باریوں کے فارمولے پر چلنے والے اپنے اقتدار کے سورج کو ہمیشہ کلیگ روح ہوتا دیکھ کر چوروں ڈاکوں کا اتحاد پی ڈی ایم دیواروں میں ٹکریں مارنے کی حد پر اتر آیا ہے محمد افضل چیما نے کہا کہ پینتی سالہ گند کو صاف کرنے میں طویل وقت درکار تھا مگر عمران حان اور ان کی ٹیم ان تھک کوشن سے وطن عزیز کو فلاحی ریاست بنانے کی منزل کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ انیس فروری کو ہلکہ پی پی اکاون سے پی ٹی اے کے امی دوار چودری محمد یوسف اللہ تعالیٰ کی مدد اور عوامی تعاون سے کامیاب ہوں گے اور گویشتہ تین اشتروں سے پی پی اکاون کے عوام کو درپیش محرومیوں کا اضالہ کروائیں گے اس موقع پر سینئر اہنمار چودری عمر یوسف چودری گل ریس سندو ایڈوکیٹ میڈم غزالہ کوسر احمد فراز ہان لوڈی ایڈوکیٹ چیئرمن پریسکراب افتحار احمد بھٹ سینئر صحافی محمود احمد حان لوڈی سریع شباز بہاری ملال احمد حان اور دیگر بھی موجود تھے چودری عمر یوسف نے کہا کہ انیس فروری کا دین انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب ہلکہ کے عوام بیٹ کے نشان پر مہر لگا کر ملکی ترقی کی راہ میں ساشوں کے جال بچھانے والوں کو مسترد کر دیں گے چودری محمد یوسف کی جیس سے علاقے میں تمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا جس سے آنے والی نسلیں بھی استفادہ کریں گی سادید حسین بارٹ سٹی فائیو نیوز وزیر آباد